اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ وارٹ ہوں گے مزہ میں ہوں گے میں آپ کا ہوس محمد راشد نیوڈی کے ساتھ آج ایک فارمان ایک سوال پوچھا ہے کہ سر میں نے اپنی جنرسری ہے وہ شورے والے زمین میں لگا دی ہے تو اب میں اس کی سوک کیسے بہتر کر سکتا ہوں اس سوال کے جواب بہت پیچھیدہ ہے تو اگر آپ کو بھی شورے والے زمینوں کا مسئلہ ہے اور آپ کی زمینیں بھی شورے والے زمینیں ہیں یا جسے کلاتی زمین ہی کہا جاتا ہے یا جس میں نمکیات کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ایسی زمینیں ہیں آپ کے پاس تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ویڈیو میں اس قسم کی زمینوں کے لئے کون سے حل ہونے چاہیے اور کس طریقے سے ان کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں جو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں جنبائیوں نے سسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سسکرائب کریں بیل کو ایکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کی ویڈیو ملتی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کا جواب شارٹ میں دوں گا کیونکہ اکثر بھائی کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز بہت لمبی ہوتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں ان مسائل کے حال کے بارے میں لیکن اگر آپ کو مسائل کے حال کے بارے میں بہت شارٹ میں جاننا ہے تو میں شروع میں کافی انفرمیشن دے دیتا ہوں شورے والی زمینوں کا مسائل ایسا ہے کہ شورے والی زمینوں کو ہم بہت بہتر بنانے کے لیے کون کونسی پیکٹیسز کر سکتے ہیں اور ایسی زمینوں کے ساتھ کیا کیا جائے جس سے ہم ان کو کھیتی کھار باڑی کے قابل بنایا سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو حل اس کا ہے وہ یہ کہ آپ ایسی زمینوں کے اندر اگر آپ نے سندھ کی طرف آپ کی زمینیں ہیں تو سندھ کی طرف ایک پیکٹس کی جاتی ہے وہاں ایسی زمینوں کے اندر لوگ گندک کا تہزہ آپ جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں اس کو فلڈ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زمین بھربوری ہو جاتی ہے اور بھربوری ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جتنی منم کیا ہوتی ہے وہ لیچ کر جاتی ہے نیچے چلی جاتی ہے تو پھر آپ اس کو حل کے قابل بنا سکتے ہیں دوسرا کیا حال ہے کہ جو اگر آپ کے پاس ایسی زمینیں ہیں تو آپ جبسن کا استعمال کریں جبسن کا استعمال سے بھی ایسی زمینیں بہتر ہوتی ہیں اس میں پھر نمکیات جو ہیں وہ لیچ کر جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی زمین بہتر ہو سکتی ہے تیسری آپ اس کے اندر کوشش کریں کہ جو جانوروں کے جو بقائجات ہوتے ہیں جو گند ہوتا ہے ان کا جسے ہم منیور بھی کہتے ہیں ایسے ان کے جو جتنے بھی اگر آپ کو پورٹر سے ملتا ہے یا آپ کو بڑے جانوروں سے وہ استعمال کریں اس کے اندر جتنا آپ اس کے اندر وہ استعمال کریں گے اس سے ان کی بہتری اس میں بہتری آئی گی چوتھا آپ کوشش کریں کہ ایسی زمینوں کے اندر آپ ایسیڈک حدو کا استعمال کریں ایسیڈک حدو میں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ایسیس پی ٹی ایس پی سنگل سپرو فاسفیٹ جس میں ٹی ایس پی کے نام سے بھی پلتی ہیں تو وہ آپ استعمال کریں جتنی بھی ایسیڈک کھا دیں وہ استعمال کریں آپ اس میں نیٹرو فاس کا استعمال کر سکتے ہیں ڈی ای پی کا استعمال مت کیجئے گا آپ جب ڈی ای پی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ اور خراب ہو جاتی ہے اور اب تو مارکٹ میں ایک اور چیز بہت آویلیبل ہے جسے ہیومک ایسیڈ کہتے ہیں ہیومک ایسیڈ کا استعمال کریں اس میں جتنا آپ ایسی زمینوں میں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف کل راٹھی زمینوں میں اور نمکیات سے بھریوی زمینوں میں جو سخت ہوتی ہیں جس میں نمکیات کے لئے بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ صرف اس میں ہیومک ایسیڈ کا استعمال کیجئے گا تو ایسی زمینوں میں جب آپ ہیومک ایسیڈ کا استعمال کریں گے اب آپ نے اس کو اور بہتر بنانے کیلئے کوشش کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ اچھی والی زمین کے جو ایک لیر ہے آپ وہ اس کے اندر اوپر ایڈ کریں اگر آپ اچھی زمین اس کے اندر اچھی زمین مٹی اس میں ایڈ کریں گے تو اس سے بھی اس کی افادیت بڑھ جائے گی تو یہ کچھ حل تھے اس کے باقی اگر آپ آلڑی اس میں کچھ لگا چکے ہیں تو اوپر سے یا نیچے سے کچھ اس کو دینے سے کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا ہاں ایک چیز ہے اگر آپ نے اس کے اندر نرسری لگا چکے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ نیٹروفاس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور ہیمیک ایسڈ کا استعمال کریں ہیمیک ایسڈ کا جب آپ استعمال کریں گے تو اس سے زمین نرم ہوگی اور نیٹروفاس کا استعمال کریں گے تو اس سے بھی اس کو افادیت آپ کے پودوں کو بہتری آپ ملے گی تو یہ کچھ حل تھے جس کی وجہ سے آپ اپنی شورے والے زمینیں جو جس میں ننکیات زیادہ ہوتی ہیں ایسے زمین کو بہتر بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ایسی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو پلیز لائک کرنا مد بھولیے گا کوشش کریں لائک کیجا کریں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میرے دیئے ویڈسائیب کی نمبر پر مجھ سے مجھے ویڈسائیب کریں آپ اپنا میسیج کریں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنائیں گے تو ہم یاد ہے کہ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم موسیقی